السلام علیکم دوستو ویلکم تو یوٹیوب ماسٹر اور آج کا جو ہمارا سبق ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹاپ 5 ٹرکس آف ایم ایس ایکسل ٹرک نمبر ون ٹرک نمبر ون یہ ہے کہ آپ کیسے تصویر کو ایکسل کے اوپر لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر اس کو یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے ٹیبل میں جب پہلے والے خانے پہ میں کرسل لے کر آتا ہوں اس کے ساتھ سٹوڈنٹ کی تصیر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے ضرور نہیں آپ سٹوڈنٹ کی لگائیں اگر آپ کسی کمپنی میں ہیں آپ اور آپ ایمپلائیس کی تصیر بھی لگا سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں کمنٹ سیکشن نہیں کمنٹ میں آپ یعنی کمنٹ آپ لگائیں گے کیسے اور اگر آپ اپنی کمنٹ لگانا ہے اور کمنٹ کے اندر پھر پکچر کیسے آپ لگائیں گے تو چلو دوستو یہ باقی ایک میں نے لگایا تھا دوسرے خانے پہ آپ کو میں لگانا سکھاتا ہوں سب سے پہلے اپنے خانے کو ہائلائٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے ریویو ٹیپ میں ریویو ٹیپ میں آپ نے آکے کمنٹس نیو کمنٹ پہ کلک کرنا ہے نیو کمنٹ پہ کلک کریں گے یہ ونڈو کھول جائے گی اس میں جو چیزیں لکھی ہیں اس کو آپ نے کرنا ہے ڈیلیٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے بورڈر پہ کلک کر کے رائٹ کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو اپشن نظر آئے گا فارمیٹ کمنٹ اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد جو آپ کے بارے ونڈو کھولے گی اس میں آپ نے جانا ہے کلرز اینڈ لائنز کی اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ایک فل کے نیچے کلر کی ڈراب ڈاؤن ونڈو ملے گی اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور سب سے نیچے آئے گا فل ایفیکٹ اس پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے بارے جو ونڈو کھولے گی وہ یہ ہے اس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے پکچر اس پہ کلک کرنا ہے نیچے لکھا ہوا ہے سلیکٹ پکچر اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد تصویر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تصویر آپ کی کہاں پر ہے دسٹینیشن کو سلیکٹ کرنا ہے میرے بس تصویر یہاں پر ہے اس میں میں کلک کرتا ہوں اب مثال کے طور پر یہ تصویر میں لگاتا ہوں انسرٹ اوکی اور اوکی یہ تصویر ہمارے پاس آگئی ہے اب جب بھی آپ کرسل لے کر آگے تصویر آئے گی ادھر لے کر آگے تصویر آئے گی اگر آپ ان دونوں تصویروں کو ایٹ اٹائم دیکھنا چاہتے ہیں دونوں کو سلیکٹ کریں اس کے بعد یہاں پر شو آل کمنٹ آتا ہے اس پر کلک کریں تو دونوں تصویریں شو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب دونوں کو ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سلیکٹ کریں کلک کریں تو ہائٹ ہو جائے گی اب لگاتو دیا اب اس کو اگر آپ فرس کریں ریمو کرنا چاہتے ہیں ادھر کسی اور بندے کا ڈاٹا انٹر کرنا چاہتے ہیں بندہ بھی سکول میں نہیں رہا بچہ سکول سے چلا گیا اب اس کے جب کسی اور بندے کا نام لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں سے ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی تو ڈیلیٹ بھی انتہائی آسانی سے ہو جائے گا مثال کے طور پر ابھی جو میں نے ابھی لگایا تھا یاسر حمید کے اوپر اس کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں سلیکٹ کریں سیمپل ڈیلیٹ پہ کلک کریں ڈیلیٹ ہو جائے گا اب یہاں پر آپ نیو ڈاٹا سلیکٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ٹرک آپ کو امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی اس کے بعد جو اگلی ہمارے پس ٹرک ہے بہت بہت مزید کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سیل کی اوپر انفارمیشن کیسے لگانی ہے اس کو سیل انفو کہتے ہیں یا سیل میسیج بھی کہہ سکتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے کسی سبانیر کو کام دیتے ہیں تو اس کو بتانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ کام کیسے کرنا ہے اگر آپ نے اس کو سیل کی اوپر انفو سیل انفو دیا ہوگا یا سیل میسیج لگایا ہوگا تو وہ آپ کا سبڈینیٹ آپ کا جو دوست ہے اسی طرح پر کام کرتے رہے گا جیسے میں نے اب یہاں پر کلک کیا یہ در آ رہا ہے نوٹ پلیز انسرٹ ڈاٹا یا انٹر ڈاٹا ان اپر کیس آن لی تو تمام پر یہ یہ آ رہے تو جو بندہ کام کرے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں پر ہم نے اپر کیس میں ڈاٹا انٹر کرنا ہے تو یہ دو دو دوستو لگاتے کیسے ہیں یہ میں نے آپ کو سکھانا ہے تو سبجیکٹ والے خانے میں میں آپ کو لگا کر سکھاتا ہوں آپ نے کرنا ہے سیلیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے آپ نے جانا ہے ڈاٹا ٹیپ میں اور ڈاٹا ٹیپ میں فردر آنا ہے ڈاٹا ویلیڈیشن کی ڈراب ڈان وینڈو کی اوپر آنا ہے اور ٹاپ پہ آپ کو ایک اپشن ملے گا ڈاٹا ویلیڈیشن اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے سیٹنگ والے ٹیپ کو نہیں چھیڑنا اس کو ایس اٹیز رہنے دینا ہے اس کے بعد ساتھ والا انپوٹ میسج آ رہا ہے اس پہ کلک کرنے ہے اس کے بعد آپ کو دو خانے ملیں گے ایک ٹائٹل کا ایک انپوٹ میسج کا یعنی آپ ٹائٹل کا میسج کیا دینا چاہتے ہیں مثال کے طور پر اور یہاں پہ آپ لکھنا چاہتے ہیں نوٹ پلیز تو یہاں پہ آپ لکھ لیں نوٹ پلیز یہ آپ کا ہو جائے گا ٹائٹل اس کے بعد آپ میسج کی آئٹن لکھنا چاہتے ہیں میسج لکھ لیں میسج مثال کے طور پر میں لکھنا چاہتا ہوں کہ insert ڈاٹا in مثال کے طور پر میں لور کیس لکھ لیتا ہوں تو یہاں پہ میں لکھ لوں گا اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اوکے پریس یہ آپ کے پاس آ جائے گا ابھی آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس نوٹ پلیز insert ڈاٹا in لور کیس یہ تمام کے اوپر ابھی آ گیا دوستو لگا تو دیا اب اگر آپ ریمو کرنا چاہتے ہیں تو ریمو کیسے کریں گے اسی کو میں ریمو کرنا بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ریمو کیسے کریں گے آپ نے کرنا ہے اس کو select پھر جانا ہے ڈاٹا میں اور ڈاٹا میں once again ڈاٹا ویلیڈیشن پہ آنا ہے اور ڈاٹا ویلیڈیشن میں آکے پھر ڈاٹا ویلیڈیشن میں کلک کرنا ہے تو وہی سیم وینڈو آپ کے پاس اوپن ہوگی اس میں سب سے نیچے آ رہا ہے یہاں پر clear all کلک کریں اوکے کریں تو آپ کے پاس جو سیل میسج لگا ہوا تھا سیل میسج ختم ہو جائے گا اب ٹرک نمبر 3 ٹرک نمبر 3 کیا ہے وہ بھی بہت ہی مزیدار قسم کی ٹرک ہے یہ میں آپ کو دوستو بتاتا ہوں یہ آپ نے اس شیٹ کو غور سے دیکھنا ہے اس کو میں تھوڑا سکرول کرتا ہوں سکرول کرنے کے بعد آپ دیکھیں اس پہ کچھ آپ کو چینج نظر آئے گا شاید دوستو آپ نے نوٹ کیا ہو تب نوٹ نہیں کیا ہو تو میں بتا دیتا ہوں آپ پر A B C D E اور F کالم کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے جو ہی میں اس کو سکرول اپ کرتا ہوں A B C D E F G کی جگہ اس جو یہ ہمارے پر سٹیبل ہے اس سٹیبل کی ہیڈنگز آ جائیں گے دیکھنا یہ دیکھ لیں A کی جگہ سیرل نمبر B کی جگہ سٹیبلنٹس نیم آگر آگے 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 تو دوستو یہ لگاتے کیسے ہیں یہ میں آج آپ کو سکھاتا ہوں اس کا دوسرا نام ہے فریز ہیڈنگ یعنی کہ آپ فریز ہیڈنگ آپ نے کیسے کرنی ہے فریز ہیڈنگ کے دو طریقے میں آج آپ کو سکھاؤں گا تو چلو دوستو ایک تو طریقہ ہوگا یہ والا یہ میں آپ پہلے سکھا تو یہ چیز دوستو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ یہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو ہیڈنگ رو کو کیسے فریز کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جس شیٹ پہ لگانا ہے اس پہ کلک کریں اور کنٹرول اے سے اس کو سیلیکٹ آل کریں اس کے بعد آپ نے کی بورڈ سے کنٹرول اور دی پریس کرنا ہے آپ کے پاس ایک ونڈو اوپن ہوگی کریئیٹ ٹیبل اس میں ایک خانہ آپ کو چیک ہوا نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے چیک ہی رہنے دینا ہے اگر چیک نہیں ہوا تو آپ نے چیک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس میں لکھو ہمیں ٹیبل ہیڈرز اور آپ نے اوکی پریس کر دینا ہے اوکی پریس کر دینے کے بعد اس کی اوپر فلٹر آ جائیں گے تو کوئی شنی ہے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے کلرر فل کو چینج بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو چینج کر دیتا ہوں تاکہ ٹھیک ہے سائز بھی چینج کر سکتے ہیں اب میں اس کو ذرا سکرول اپ کرتا ہوں اب آپ نے دیکھنا ہے یہ سی ڈی ای ایف کو یعنی اس کے جگہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے یہ دیکھیں دوستو اس میں ایک چیز دوستو آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ اگر آپ ٹیبل کے باہر کلک کریں گے تو یہ آپ کا فریز نہیں ہوگا اگر آپ ٹیبل کے اندر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں سیریل نمبر سٹوڈنٹ نیم سبجیکٹ اور مارکس تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ٹرک بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹرک ہے وہ بڑی مزیقی ہے وہ ٹرک بھی یہی ہے کہ آپ نے ہیڈنگ رو کو کیسے فریز کرنا ہے تھرو ٹرک ہے جی یعنی کی جو نارمل طریقے سے ہم کرتے ہیں اس پہ آپ نے کرنا کیا ہے دوستو آپ نے اس ہیڈنگ والی رو کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کر لینے کے بعد آپ نے آنا ہے ویو ٹیپ میں اور ویو ٹیپ میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کو آ رہا ہے فریز پین اس پہ کلک کرنا ہے ڈراب ڈاون ونڈو کی اوپر اور چونکہ ہم نے ہیڈر والی رو کو فریز کرنا ہے تو آپ نے فریز ٹاپ رو پر کلک کر دینا ہے تو آپ اس کو دیکھ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر سکرول اپ کریں گے تو باکٹ ٹیکسٹ اوپر چلے جائے گا لیکن جو ہیڈنگ رو ہے وہ اپنی جگہ پر فریز ہے تو اگر آپ نے اس کو ریمو کرنا ہے بہت ایزی ہے اس کو سیلیکٹ کریں فریز پین میں جائے اور آنفریز ٹرک نمبر فائی دوستو بہت ہی مزیدار قسم کی ہے یہ ہے ہمارے پاس کچھ ڈاٹا ٹھیک ہے تو یہ ڈاٹا اگر آپ پٹ کرتے ہیں صاحب کے سامنے لیکن صاحب آپ کو کہتے ہیں بھئی اس کو اپر کیس میں فٹ آفٹ لے کر آؤ تو آپ کے پاس دو آپشن ہے یا تو آپ لگائیں گے فرمولہ اگر آپ کو فرمولہ لگانا آتا ہے تو پھر تو ویل اینڈ گوڈ اگر فرمولہ لگانا نہیں آتے اپر کیس کا تو پھر آپ پریشان ہو جائے گے لیکن یہ پریشانی ہم آپ کی ختم کر دیتے ہیں ابھی کی ابھی دوستو آپ نے کرنا کیا ہے اس ٹیبل کی اوپر کلک کر دینا ہے اور کنٹرول اے پر کرنا ہے ڈاٹا مارا سنیف ہو جائے گا سارا اس کے بعد آپ نے آنا ہے ہوم ٹیپ کے اوپر ہوم ٹیپ میں آپ نے فرنٹ والے ڈراب ڈاؤن وینڈو کے اوپر کلک کرنا ہے اس میں آپ کے بنے بنے بڑے مزیدار اپر کیس موجود ہیں شاید آپ کو پتہ ہو اگر نہیں پتہ ہو تو پھر آپ کو پتہ لگ گیا بہت ایزی لی آپ اس کو اپر کیس میں بڑے مزی مزی کے فرنٹ کے ساتھ کنورٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند آجائے دینا دوستو یہ ہے ہمارے پاس پانچ ٹوپ ٹرکس ان ایمیس ایکسل تو امید کرتا ہوں یہ ٹرکس آپ کو پسند آئے ہوگی لیکن میرے پاس ایک آپ کی چٹی ٹرکس بھی ہے چٹی ٹرک کیا ہے دوستو پانچ ٹرک تو میں نے آپ سکھا دیئے اب ان پانچ ٹرک کو سکھانے کے بدلے ایک حق تو میرا بنتا ہے وہ حق یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ